بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وَهُوَ اَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَمَا ارَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سات سال پہلے یعنی سولہ ڈیسمبر دو ہزار چودہ کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشتگردوں نے حملہ کیا اور یہ بات واضح رہے کہ طالبان کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے ہے ان لوگوں نے ایک سو انچاس معصوم اور بے گناہ افراد کو بے دردی سے قتل کیا جن میں ایک سو چھتیس معصوم بچے تھے اور ٹھیک اس سے چھ مہینے پہلے عراق میں اسپائگر کے مقام پر ایک کیڈٹ کالج پر حملہ کیا کہ جہاں پر ایک ہزار سات سو افراد کو قتل کیا کہ جن میں اکثر کم عمر بچے اور نوجوان بچے تھے جو ایک کیڈٹ کالج میں تھے ان کے قتل کرنے والے آئی ایس آئی ایس اور دنیا جانتی ہے کہ وہ بھی کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور کن لوگوں کی تعلیمات سے متاثر ہیں اور کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ دنیا کی میڈیا میں ایسا ظاہر کیا گیا کہ جیسے یہ ایک ہزار سات سو فوجی تھے جبکہ یہ کیڈٹ کالج تھا اور یہاں جتنے اہل سنت کے بچے تھے ان کو رہا کر دیا اور ایک ہزار سات سو شیعہ بچوں کو جن میں کچھ اساتید بھی تھے اور اکثر بچے تھے انہیں قتل کیا مختلف طریقوں سے اشرف الانبیاء جو رحمت اللہ العالمین تھے آج ان کا دین دہشتگردی کی وجہ سے بدنام کیا جا رہا ہے تو بلا شک یہ دہشتگردی اشرف الانبیاء کی تعلیمات کا حصہ نہیں تھی یہ جو دہشتگردی اسلام میں آئی یہ آپ کے بعد آئی اور اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ کیسے رحمت اللہ العالمین کا دین دہشتگردی اور قتل عام کا دین اور مذہب بن گیا اب بلا شک تمام ادیان اور مذاہب کا احترام ہے ہم تمام اہل سنت کو اپنا بھائی اپنی جان سمجھتے ہیں لیکن حقائق بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بعض دفعہ کچھ پرابلم تو ہوتے ہیں اب ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کے نام پر جو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ صرف اہل سنت کے نام سے ہو رہی ہے اور اس میں بھی اکثر دیوبندی ہیں اور باقی سلفی اور وہابی ہیں تو بالاخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ عام افراد جو سو کال مذہبی نہیں ہوتے اہل سنت کے وہ دہشتگرد نہیں ہوتے لیکن جب یہ مذہبی بنتے ہیں تو ان میں ایک شدت آ جاتی ہے اور دہشتگردی کی جانب بڑھتے ہیں قتل عام کی جانب بڑھتے ہیں اور جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان کا چہرہ بھی سخت ہو جاتا ہے رویہ بھی سخت ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ماردھار قتل عام کی بات کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے یہ ہے آج کا ہمارا موضوع کہ کیسے اسلام کے بعض فرقوں میں یہ دہشتگردی کا اتنا اروج نظر آتا ہے بلا شک اس کا اسلام سے تعلق نہیں لیکن بعض مسلمان فرقوں سے ضرور تعلق ہے اب جب یہ رسکشن کیا جاتا ہے ظاہر کچھ کو برا لگے گا اور جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو مانیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان وجوہات سے اپنے آپ کو بری کریں لیکن سب سے پہلے ہم افسوس کا اظہار کریں کہ پاکستان میں سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ مار دیئے گئے ان کے لیے کیوں احتمام نہیں کیا جاتا کیوں ڈرامے نہیں بنتے کیوں ترانے نہیں بنتے کیوں ان کا ڈے نہیں منایا جاتا کیوں ان کے لیے پاکستان میں کوئی یادگار نہیں بنائی گئی تاکہ اس یادگار پہ لوگ جمع ہوں بلا شک یہ بچے جو آرمی پبلک اسکول میں مارے گئے ان میں سے ہر ہر بچہ جو ہے وہ ہمارا بچہ ہے اور ہر ہر بچے کا ہمارے دل میں اتنا ہی غم ہے کہ جتنا غم کسی شیعہ بچے کے لیے ہو سکتا ہے لیکن پاک آرمی اور پاکستان کے اداروں کو اس معاملے میں مسابات برتنی چاہیے اور ہزاروں شیعوں کے قتل عام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے ہم نہیں کہتے کہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو فراموش کیا جائے نہیں ان کا ذکر اور زیادہ ہو ان کے لیے نغمے بنائے جائیں ملی ترانے بنائے جائیں ڈرامے بنائے جائیں لیکن ایک طبقہ جو ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے تو کتنی ماں ایسی ہیں جن کی گودیں اجڑ گئیں اور ساتھ میں ان کی بیویاں تھیں ساتھ میں ان کے بچے سروائف کر رہے ہیں ان کے بچوں کی کیا کیا مشکلات ہیں اس جانب بلاخر کون توجہ دے گا تو یہ ذمہ داری ہے پاک آرمی کی اور حکومت کے عہدداروں کی کہ اس جانب بھی توجہ دیں اور جہاں پر کوئی مظلوم ہو اس کا ساتھ دیں اور جو بھی ظالم ہو اس کی مخالفت کریں کیونکہ حکومت اور خصوصا پاک آرمی کیونکہ ہم سب کو اس سے لگاؤ ہے وہ ہمارے ملک اور ملت کی عزت اور آبرو کا سبب ہے ان کے بارے میں زیادہ افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آرمی اسکول کے بچوں کا زیادہ ذکر کر رہے ہیں لیکن اس قوم کے دیگر بچوں کا ذکر نہیں کر رہے اور یہ انہیں ذکر کرنا چاہیے ان بچوں کا بھی اور ان بچوں کا بھی ان شہدہ کا بھی اور ان شہدہ کا بھی اب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دیشتگردی کیوں اس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کیا وجہ ہے کہ گناہگار افراد سو کال جو مدرسوں میں نہیں گئے یا ملاؤں کے پاس نہیں گئے وہ دیشتگردی نہیں کرتے یہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ملاؤں سے اور مدرسوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہر ملاؤ یا ہر مدرسہ دیشتگردی جتنے بھی ہیں تو وہ آپ کو لاوبالی قسم کے لوگ نہیں ملیں گے وہ وہ ملیں گے جو بالاخر اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے تھے گو کے نہیں تھے اور کسی نہ کسی مسجد اور مدرسے سے ریلیٹڈ تھے اور کسی مولوی کے انفلونس میں تھے دنیا بھر میں جہاں جہاں دیشتگرد جمع ہوئے چاہے وہ آئیس آئیس کے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو معصوم بچے انگلینڈ سے گئے وہ نہیں گئے کہ جو کسی گناہ میں مبتلا تھے وہ وہ گئے کہ جو مختلف مساجد سے ریلیٹڈ تھے وہ لڑکیاں گئیں جہاد نکاح یا جہاد زنا کرنے کے لیے کہ جو کسی مسجد سے اور کسی دیندار ادارے سے ریلیٹڈ تھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سو کال دیندار لوگ کیوں دہشتگرد بن جاتے ہیں ان کے سامنے کون داتا ہے اور ان کے سامنے کون سے ایسے واقعات ہیں ان کے آئیڈیلز کے جس کے بعد یہ سارے ظلم کرتے ہیں اور پھر جنت کی توقع رکھتے ہیں تو اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کا ذکر کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ عالم اسلام میں اشرف الانبیاء کے بعد کیا ہوا تو سب سے پہلے جو موضوع ہوا اشرف الانبیاء کی زندگی میں وہ ان کے قول اور ان کی تعلیمات کی حیثیت کو ختم کیا گیا اب آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہے ٹو ایٹی اور حدیث نمبر ہے ایک سو چودہ صحیح بخاری میں یہ روایت سات جگہ بیان ہوئی ہے واقعہ کیا ہے جب نبی کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمرا نہ ہو سکو اس پر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لئے کافی ہے اب اچرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کتاب لکھنے کی کوئی چیز لے کے آؤ اور حضرت عمر فرما رہے ہیں کتاب خدا کافی ہے یعنی رسول اللہ کو کیا نہیں معلوم تھا کتاب خدا کافی ہے یا نہیں اس پر لوگوں کی رائے مختلف یعنی کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دار تھے اور کچھ لوگ حضرت عمر کے طرف دار ہو گئے اور ان میں جھگڑا ہونے لگا یہاں تک رسول اللہ نے حکم دیا قوم انی اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ تو رسول تھے ان کو لکھ کے دے دینا چاہیے تھا تو یاد رکھیں کہ جو پیغام تمام مسلمانوں کیلئے تھا وہ دے گئے یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں لکھ کے دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کو لکھ کے دینا چاہتے تھے انہوں نے ہی انکار کیا اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر چار اور حدیث نمبر ہے 3053 اور صفحہ نمبر ہے 436 اور یہاں پر بھی یہ ہے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ قلم دبات لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا آن حضور نے فرمایا نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں ہے صحابہ نے کہا نبی کریم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں اب آپ دیکھیں لفظ برا اب یہاں پر گو کہ تجدید نہیں اب اس سے کیا پڑھا جائے گا برا رہے نہیں برا رہے برا رہے ہیں اردو میں اس کے لئے جو دوسرا لفظ یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے فقالو حجر رسول اللہ کہ اصحاب نے کہ رسول اللہ ماز اللہ ماز اللہ ہزیان بول رہے ہیں نیچے تشریح ہے کیا ہے حجر حجر کے معنی بیماری کی حالت میں ہزیانی کیفیت کا ہونا یعنی یہ جو انہوں نے کہا حجر رسول اللہ اس کے معنی کیا ہے کہ بیماری کیفیت میں ہزیانی کیفیت کا ہونا یعنی ماز اللہ ماز اللہ جیسے کہ اقل و شعور سے کوئی آری ہو جائے بعض نے کہا یہ کلام حضرت عمر نے کہا تھا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہی کہا تھا اب یہ سات جگہ بخاری میں صرف ہم نے دو بیان کر دی ہیں کیونکہ تھوڑے تھوڑے الفاظ کے سات دفعہ بخاری میں اس کا ذکر ہوا اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کتاب جل نمبر چار اور یہاں پر دو روایات ہیں اور دونوں ہیں دو سو ساٹھ صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پر اور پہلی روایت ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس ہڈی اور دبات لاؤ یا یہ کہ تختی اور دبات لاؤ میں ایک کتاب لگ دوں تاکہ تم گمرا نہ ہو لوگ کہنے لگے رسول اللہ بیماری کی شدت میں بے اختیار بات نہیں کر رہے مثلا کچھ ایسے ہی فضول بات کر رہے تو تصور کریں کہ رسول اللہ کی زندگی میں ان کی بات کی اتنی اہمیت کو ختم کر دیا گیا تھا اب یہاں پر دوبارہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم کو میں ایک کتاب لکھ کر دیتا ہوں تم گمرا نہ اللہ انہیں علم نہیں تھا حضرت عمر کو علم تھا کہ یہ کافی ہے یا نہیں تو یہاں پر واضح ہوا کہ ہزیان کا ذکر ہوا اسی موضوع کو تذکرت الخباس میں سبت ابن جوزی نے نقل کیا امام غزالی سے صفحہ نمبر ساٹھ میں سر العالمین سے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ موضوع ہوا اور جب غدیر کی بات ہوئی تو جناب عمر نے بخن 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 بھی کہا لیکن بعد میں انہیں خواہش ہو گئی اور ہوای نفس کا غلبہ ہوا پاور حاصل کرنے کے لئے اور اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں فقال عمر دعو الرجل فإننہو لا يحجر کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس آدمی کو چھوڑ دو یہ بہکیو ہی باتیں کر رہا ہے اب مقامات العلماء بین ید الخلفاء والعمر ویلیه سر العالمین سر العالمین کتاب ہے شیخ غزالی کی اور یہاں پر صفحہ نمبر اٹھارہ میں انہوں نے اس بات کو بہت واضح لکھا اس شخص کو چھوڑ دو یہ بہکیو ہی باتیں کر رہا ہے ماذا اللہ تو یہاں سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بالکل نظرانداز کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اس کے بات کیا ہوا کہ تفسیر قرآن پر پابندی لگی اور ساتھ میں احادیث رسول اللہ پر خلیفہ اول نے بھی پابندی لگائی خلیفہ دوم نے بھی پابندی لگائی اور یہ کہہ کہ پابندی لگائی کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کی زندگی میں کہا جا رہا ہے کہ ماذا اللہ زیان یہ بڑھ بڑھا رہے ہیں اور ان کے بعد ان کی جو روایات موجود ہیں ان پر پابندی لگائی جارہی ہے اور قرآن سمجھنے کے لئے تفسیری روایات ہیں ان پر بھی پابندی لگائی جارہی ہے تو ہونا تو یہ تھا کہ جو ہوا اور ساتھ میں رسول کی آل پر ظلم کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد جو مرحلہ ہوا تو جناب کی دھمکی دینا کس متمدن معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے اس وقت ہم بات نہیں کر رہے کہ کیا کیا ہوا صرف اتنا بتا رہے کہ اگر درانا کم ترین چیز بھی مانے لی جائے درانا تو کیا اشرف الانبیاء کی بیٹی کو اصحاب رسول اللہ پر زیب دیتا تھا کہ درائے جائے کہ دنیا کسی بھی معاشرے میں جا کے پوچھیں کہ اپنے نبی کی بیٹی کو درانا بھی کیا صحیح ہے تو آپ کے سامنے مسونف ابن ابی شایبہ اور جل نمبر ہے گیارہ اور صفحہ نمبر ہے فور ایٹ تھری اور حدیث نمبر ہے تھری اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور یہ ترجمہ ہے فور ایٹ فور پر نبی کریم کی ففات کے بعد جب حضرت عبو بکر کی بیعت ہو گئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے آنے جانے لگے اور ان سے مشاورت کرنے لگے اور اپنے معاملات خلافت میں ان سے تقاضی کرنے لگے پس جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو پہنچی تو آپ نکل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا داخل ہوئے اور فرمایا اے رسول کی بیٹی خدا کی قسم تمام مخلوق میں ہمیں تمہارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں اور آپ کے والد کے بعد ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں خدا کی قسم لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ بات اس سے مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام افراد پر گھر کو جلا دیا جائے راوی کہتے ہیں پس جب حضرت عمر باہر چلے گئے تو یہ حضرات بی بی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ کے پاس آئے حضرت فاطمہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر میرے پاس آئے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور تمہیں گھر میں جلا دیں گے اور خدا کی قسم حضرت عمر نے جو کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے تو اب اگلے جو مرحلے تھے کہ کیا کیا ہوا وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن جس کو عموماً لوگ مانتے ہیں ہم یہ سوال کرتے ہیں کیا نبی کی بیٹی کو اس طرح سے ڈرانا چاہیے تھا اتنا جو مان لیا کہ یہ بھی صحیح تھا بعد میں جو کچھ ہوا وہ بلکل الگ موضوع ہے کہ ان کو شہید بھی کیا گیا اب یہی والا موضوع مسننف ابن بشابہ عربی مطن میں آپ کے سامنے ہے اب آپ کے سامنے ہے الفاروق پیج نمبر ہے سوینٹی سکس صرف بنو حاشم اپنے ادعا پر رہے یعنی جب خلیفہ ابل کی بیعت ہو گئی تو کہتے ہیں کہ بنو حاشم اپنے ادعا پر رہے یعنی ان کی خلافت کو نہیں مانا اور مولا علی کی خلافت کی بات کرتے رہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں وقتا جمع ہو کر مشورے کرتے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بزور ان سے بیعت لینا چاہی بزور بیعت لینا چاہی بزور بیعت لینا چاہی اس کے کیا مانا ہے لیکن بنو حاشم حضرت علی رضی اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے ابن ابی شہبہ نے مسنف میں اور علامہ تبری نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا یا بنت رسول اللہ خدا کی قسم آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں تاہم اگر آپ کے ہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا اگرچہ سنت کے عدبار سے اس روایت پر ہم اپنا عدبار ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ اس روایت کے روایت کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا تاہم درایت کے عدبار سے یعنی حقیقت حال کیا تھی درایت کے عدبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بئید نہیں اب یہ جو کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے لیے کہ ان کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بئید نہیں اس زمانے میں بھی اور آج میں بھی کسی کے لیے کہا جائے کہ یہ حرکت یہ کر سکتے ہیں تو یہ کوئی اچھا جملہ نہیں مانا جاتا تھا حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کی ان میں گو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا بنو حاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شرازہ بکھر جاتا اب یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے بعض بے اعتدالیاں کی بعد میں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں لیکن انہی بے اعتدالیوں کی وجہ سے فتنوں کو دبا دیا گیا اور فتنوں میں سے ایک فتنے کی جانب کی اشارہ کر رہے ہیں بنو حاشم کی سازشیں اب آپ دیکھیں خاندان رسول کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی سازشیں سازش کیا ہے جس کے لئے رسول اللہ نے فرمایا من کند مولا فہا و علی مولا وہ ان کے لئے کہہ رہے ہیں رسول کے حکم کے مطابق تو یہ کام ہو گیا سازشیں اب ان سازشوں کو کیسے تو یہ کہتے ہیں بعض بے اعتدالیوں کے ذریعے سے دبا دیا گیا تو یہ بے اعتدالی سبب بنی کہ اسلام میں ایک شدت سے ظاہر ہوئی اب یہ شدت کہاں تک پہنچی تو جلد دوم میں جو پہلا حکم جناب ابو بکر صادر فرما رہے ہیں وہ کیا ہے ابو بکر رضی اللہ نے نہ کریں اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان پر فوراں حملہ کر کے سب کو جس طرح چاہے بے درے قتل کر ڈالیں جلا دیں اور جو چاہے کریں اور اگر وہ شعار اسلامی کا جواب دیں تو پھر ان سے زکاة کا اقرار لیا جائے اور اگر وہ مان لیں تو بہتر ہے ورنہ بغیر تنبی کے یعنی بغیر انفارمیشن کے اچانک ان پر حملہ کر کے ان کو غارت کر دیا جائے یہ اوفیشل حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابو بکر کا ہے مسلمانوں کے نام تو یہاں سے پتا چلا کہ اسلام ایک دم سے بدل کے رہ گیا کیونکہ یہ فرما رہے ہیں کہ تو یہ ایک اوفیشل حکم کے تحت یہ سب کچھ ہوا اب یہ کہاں تک ہوا کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور یمن میں ان کے نمائندے تھے اور زکاة جمع کرتے تھے ان سے زکاة مانگی گئی اب انہوں نے کیونکہ غدیر کو سنا ہوا تھا وہ مولا امیر المومین کے بارے میں سمجھ رہے تھے کہ ان کا نمائندہ آئے گا جب جناب اب بکر کی جانب سے نمائندہ گیا خالد ابن ولی تو انہوں نے زکاة مانگی تو انہوں نے کہا کہ میں زکاة لوگوں کو واپس کر چکا ہوں اب ان پر تحمت لگائی گئی کہ منکر زکاة ہو گئے اب قطادہ وغیرہ نے اس بات کی شہادت دی کہ انہوں نے ازان دی اقامت دی اور نماز پڑھی وہ قطن کافر نہیں تھے قطن منکر زکاة نہیں تھے حضرت خالد کی اشتہادی غلطی عمر خالد ایک مسلمان کے خون کے ذمہ دار ہیں اور اگر یہ بات ثابت نہ ہو سکے تب بھی اس خضر تو ثابت ہے جس سے ان کو قید کر دیا جائے اب یہاں پر دوبارہ جو بلو سے ہائی لائٹ کیا ہے تو اس میں واضح ہے عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ ازان سنو خاموش رہنا پھر ان سے دریافت کرنا کہ انہوں نے کیوں سرکشی اختیار کی ہے اور اگر ازان سنائی نہ دے تو فوراں غارت گری کر کے وہاں کے باشندوں کو قتل کر دینا اور جلا دینا یہ اوفیشل آرڈر بار بار کتابوں میں بیان ہوا ہے اب اس کے بعد کیا گیا کہ جناب مالک ابن نویرہ کو قتل کر دیا اور ان کے سروں کو کاٹ کر اینڈوں کے طور پر استعمال کیا اور اس پر کھانا پکایا گیا سویس سے مروی ہے کہ مالک ابن نویرہ کے بہت گھنے بالتے سپائیوں نے ان کے سروں کو جوڑ کر ان پر دے گئے رکھ کچیرہ جھلسنے سے محفوظ رہا اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے سروں کو اور خصوصا صحابی کے سروں کو سر کو کاٹ کر اینڈوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یہاں سے سلسلہ ہوتا ہے کہ دہشتگردی اتنے اروج پر پہنچی پیج نمبر ایٹی ون میں ہے کہ عمر رضی اللہ کو اس واقع کی اطلاع ہوئی انہوں نے ابو بکر رضی اللہ سے ان کی شکایت کی اور پیہم اسرار کیا کہ دیکھئے دشمن خدا خالد نے مسلمان کو قتل کیا ہے اور پھر اس کی بیوی پر قود پڑا ہے کہ عربی میں یہاں پر ہے مطن میں ونزوت امرأتہو کہ نزوت کہتے ہیں خالد کے لئے یہی لفظ استعمال کیا اور پھر اس کی بیوی پر کوت پڑا خالد اس مہم سے پلٹ کر مدینہ آئے مسجد نووی میں آئے وہ ایک زنگ آلود قبع پہنے تھے اور امامہ باندھے تھے جس میں متعدد تیر چھبے ہوئے تھے جب مسجد میں آئے عمر رضی اللہ نے ریا ہے بے خدا میں تم کو سنگسار کروں گا خالد نے اس وقت ایک لفظ زبان سے نہیں کہا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ کا بھی یہی حال ہے وہ ابو بکر کے پاس سیدھے چلے آئے اور سارا واقعہ سنایا اور معذرت چاہی اس اعتراف پر ابو بکر رضی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ان کی خوشنودی حاصل کر کر وہ اٹھائے عمر رضی اللہ مسجد میں بیٹھے تھے خالد نے کہا اے ام شملہ کے بیٹے اب آؤ کیا کہتے ہو یعنی اب یہ چھیڑ رہے تھے جناب عمر کو کہ اب بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو اور میں نے تو راضی کر لیا جناب اب بکر کو عمر رضی اللہ تار گئے کہ اب بکر ان سے راضی ہو گئے ہیں وہ چھپکے سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے اور خالد کو کوئی جواب نہیں دیا البتہ جب جناب عمر پاور میں آئے تو انہوں نے خالد کو ہٹا دیا تھا اب یہاں سے ایک اور چیز کو لاکھ سے زیادہ تو افراد کو قتل کیا لیکن اصل جو موضوع دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس شخص نے نظر مانی کہ میں خون کا دریا بہاؤں گا آپ تصور کریں کہ اسلام کا جب یہ امپریشن لوگوں پر پڑھے گا کہ ایک صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ میں خون کا دریا بہاؤں گا یہ آپ کے سامنے تاریخ ابن کسیر اور صفحہ نمبر ہے 145 146 یہاں پر کیا ہے کہ خالد نے کہا الہی اگر تو نے ہم کو ان پر فتح انعیت فرمائی تو میں تیرے نام کی یہ نظر مانتا ہوں کہ ان میں سے جس کسی پر ہم کو قابو حاصل ہوگا اس کو زندہ نہ رکھوں گا اور ان کے خون سے ایک نہر جاری کروں گا خالد نے کچھ لوگوں کو متعین کر دیا اور ان کی گردنیں اڑا کر ان کا خون نہر میں بہا دیں یہ عمل ایک رات اور ایک دن تک ہوتا رہا اگلے اور اس کے بعد دوسرے روز نہریں ہی فاصلے سے دشمن کو پکڑ پکڑ کر لاتے گئے اور قتل کرتے گئے قاقہ رضی اللہ اور ان جیسے اور لوگوں نے خالص سے کہا اگر روئے زمین کے تمام انسانوں کو بھی آپ قتل کر دیں گے تو ان کا خون نہیں بہے گا کیونکہ خون میں زیادہ رقت نہیں ہوتی اس لیے اس کا سیلان رکھ جاتا ہے اور نہ زمین اس کو کوچوستی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پر پانی بہ دیں آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اب آپ تصور کریں کہ اسلامی جرنل کی نظر یہ ہے کہ یا اللہ اگر مجھے غلبہ ملا تو میں ان لوگوں کو قتل کر ان کی گردنیں کاٹ کر خون کا دریہ بہاؤں گا یعنی اتنا اس میں شعور نہیں ہے کہ خون بہ نہیں سکتا تو پھر قاخہ اور بعض لوگ آکے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر پوری ہو جائے گی اگر آپ اس پر پانی بہا دیں یعنی کتنے لوگوں نے سمجھایا تب جا کے خالد کو سمجھ میں آیا ورنہ وہ چاہ رہے تھے کہ گردنیں کاٹتے رہیں اور شاید ایک نہر بہے اتنا شعور نہیں تھا کہ یہ بہنا مشکل ہے جب آپ کاٹیں گے خون جم جائے گا اب ایک موضوع آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں کہ اسی قسم کے افراد بچوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے جب جناب عمر کو قتل کیا ابو لولو نے تو ان کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر نے ابو لولو کی بیٹی جس کا نام تھا لولو کیونکہ ابو لولو کنیت تھی یعنی لولو کا باپ اس کمسن بچی کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی قرآن پڑھتی تھی اس کو قتل کر دیا باپ کے قتل کے جرم یعنی باپ نے اگر یہ جرم کیا تو آپ نے بیٹی سے کیونکہ لیا اور پھر اس عبید اللہ کو پورا شیلٹر دیا گیا اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں تاریخ تبری جل نمبر تین اور صفحہ نمبر 271 اور 272 عبید سعد بن ابی وقاس رضی اللہ کے گھر میں مقیت تھے کیوں مقیت تھے کیونکہ جب عبید اللہ ابن عمر نے اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے جفینہ ہرمزان یہ دو ایرانی تھے اور بنت ابو لولو یعنی قاتل عمر کی بیٹی کو مار ڈالا تو حضرت سعد رضی لی ورنہ وہ یعنی جناب عمر کے بیٹے عبید اللہ یہ کہہ رہے تھے بے خدا میں ان سب افراد کو قتل کر دوں گا جو میرے والد کے خون میں شریک تھے ان کا اشارہ بعض مہاجرین اور انسار کی طرف بھی تھا یعنی ان کے بیٹے یہ سمجھتے تھے کہ جناب عمر کے قتل میں کچھ مہاجر بھی ہیں انسار بھی ہیں لیکن ان کا زور چلا تو دو ایرانیوں کو مارا کیونکہ ان کا قاتل ایرانی تھا اور وہ مار دیا گیا تو بھڑاس نکالنے کے لیے کمسن بچی کو جس کا نام لو لو تھا اسے قتل کر دیا بعد میں کیا ہوا مولا امیر المومنی نے فرمایا میری رائی یہ ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں یعنی اسے قصاص لیں مہاجینین میں سے کسی نے کہا کل حضرت عمر شہید کیے گئے اور آج ان کے فرزند کو قتل کیا جا رہا ہے حضرت عمر ابن آس نے کہا اے امیر المومنین یہ واقعہ اس وقت ہوا جب کہ آپ کی حکومت نہیں تھی آپ کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے اس وقت مسلمانوں کو کوئی حاکم نہیں تھا اب یہ عجیب و غریب منطق لے کے آئے اسی منطق کو یہ استعمال کرتے قتل جناب عثمان پر کیونکہ مولا علی بھی تو اس وقت حاکم نہیں تھے اب اگر مولا علی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انتقام لیں ان لوگوں سے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کو کیوں بری کیا جا رہا ہے یہ لوجک دیکھے کہ جس وقت حضرت عمر مارے گئے تو اس وقت کوئی حاکم نہیں تھا اب جناب عثمان نے کیا کہا میں مسلمانوں کا ولی ہوں میں نے اس قتل کے لیے دیت مقرر کی ہے جسے میں اپنے مال سے ادا کروں گا اور یہ کہ انہوں نے عبید اللہ ابن عمر کو دیت دے کے بچا لیا لیکن بعد میں یہ شخص جیسے مولا امیر المومنین پاور میں آئے تو یہ بھاگ گیا معاویہ کے پاس چلا گیا اور پھر صفین میں یہ شخص مارا گیا یعنی تلوار کو لہراتے ہوئے نکلے وہ ہرمزان کے پاس آئے اور بولے تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم ایک گھوڑے کا جائزہ لیں جو میں نے خریدنا ہے ہرمزان گھوڑوں کے معاملے میں بڑی مہارت رکھتا تھا وہ ان کے آگے چلتے ہوئے گئے پھر عبید اللہ نے اپنی تلوار سے وار کیا اب آپ دیکھیں ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے گھوڑا دیکھنا چلو پیچھے سے مار کے اپنے باپ کا انتقام لے لیا جب اسے تلوار کی آہت محسوس ہوئی تو اس نے لا الہ اللہ پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود عبید اللہ ابن عمر نے اسے قتل کر دیا یعنی وہ مسلمان تھا پھر وہ جفینہ کے پاس آئے وہ ایک عیسائی شخص تھے انہوں نے اسے پکارا جب وہ اس کے سامنے آئے تو انہوں نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان حملہ کیا پھر وہ ابو لولو کی بیٹی کے پاس آئے جو ایک کمسن لڑکی تھی اور خود کو مسلمان ظاہر کرتی تھی انہوں نے اسے بھی قتل کر ڈالا اصل موضوع یہ ہے کہ ابو لولو کی بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا اب دوبارہ بلو سے ہم نے ہائیلائٹ کیا ہے حضرت عثمان نے ان دونوں افراد اور اس لڑکی کی دیت ادا کی یعنی مسلمان تھے بتیسی لائن پہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا اور اس لڑکی کا ولی ہوں اور بعد میں اس کی دیت دیت تو معلوم ہوا کہ اصحاب زادے اور سو کالڈ بعض اصحاب بچوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے اور یہاں سے پتا چلا کس طرح مسلمانوں میں ایک گروہ دہشت گردی سے اتنا معنوس ہو گیا اور جب ان لوگوں کو آئیڈیل کہا جاتا ہے تو ان کے سارے عمل ان کو آئیڈیل لگتے ہیں اور پھر یہ سارے کام کرتے ہیں لہٰذا جو پشاور میں بھی واقعہ ہوا ہے تو مطمئن ہو جائیں کہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ عبداللہ ابن عمر نے ابو لولو کی بیٹی کو مارا اس کو بلکل یہ پتا ہوگا کہ کس کس نے کیا کیا کام کیا اور اس کو بلکل یہ اندازہ ہوگا کہ سارے کام کرنا صحیح ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جس طرح سے حملہ کیا مولا امیر المؤمنین پر اور یہ بات واضح ہے کہ تاریخ تبری جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے 59 اور 60 اور یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ حضرت عائشہ خود تو پہلے حضرت عثمان کے بارے میں فرماتی تھی کہ انہیں قتل کر دو اور بعد میں جب وہ قتل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آؤ علی سے انتقام لیں یہ معاملہ ہے یہاں پر کہ جب وہ مدینہ سے نکل گئیں اور مکہ میں تھی اور مکہ سے دوبارہ مدینہ کی جانب جا رہی تھی تو راستے میں ان کی ملاقات ہوئی عبد ابن ابی سلمہ سے انہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا لوگوں نے حضرت عثمان رضوی اللہ کو قتل کر دیا ہے اور آرٹھ وہ اس تک کوئی خلیفہ نہیں بنا حضرت عائشہ نے کہا پھر لوگوں نے کیا کیا تو انہوں نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کر لی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب پر اتفاق کیا حضرت عائشہ نے کہا کاش یہ زمین اور آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے ہو تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی مجھے واپس لے چلو مجھے واپس لے چلو یعنی کہا کہ زمین اور آسمان ایک ہو جاتے اور قیامت آ جاتی لیکن علی ابن ابی طالب کو خلیفہ نہ بنایا جاتا حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹی اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان مظلوم قتل کیے گئے ہیں اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی عبد ابن ابی سلمہ نے کہا اے ام المؤمنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے اور خدا کی قسم سب سے پہلے آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھی اس ناصل ایک لمبی ڈاڑی والے یہودی سے نزبت دیتی تھی حضرت عثمان کو اس ناصل کو قتل کر دو یہ کافر ہو چکا ہے حضرت عائشہ نے کہا ان قاتلین نے اول عثمان سے توبہ کرائی تھی پھر انہیں قتل کیا تھا میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا اب یہ کہہ رہی ہوں میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے اور پھر اس کے بعد ہے کہ حضرت عائشہ مزد میں اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹی مزد کے دروازے پر پہنچیں سباری سے اتری حتیم جانے کا ارادہ کیا وہاں ان کے لیے پردہ لگایا گیا اور ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کر دیے گئے ہیں اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی یہاں سے جنگ جمل کا سلسلہ شروع ہوا تاریخ تبری جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے سوئنٹی فور عثمان بن ہنیف کا حشر عائشہ کے پاس روانہ کیا ان کا عثمان رضی اللہ کے بارے میں کیا حکم حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دو لیکن کسی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے ارز کیا اے ام المؤمنین میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ عثمان کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا آبان کو واپس بلاو جب آبان واپس آئے تو ان سے فرمایا انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دو اس پر آبان نے ارز کیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے واپس بلایا ہے تو میں نہ آتا حضرت عائشہ کا حکم سن کر مشاجع بن مسعود نے لوگوں سے کہا کہ اسے مارو اور اس کی ڈاڑی کے بال نوچ لو لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو چالس کھوڑے مارے اور ان کی ڈاڑی کے بال نوچ لیے اور موچوں پلکوں موچیں پلکیں اکھار ڈالیں اور قید کر دیا اب آپ تصور کریں کہ ان اصحاب نے صحابی رسول اور مولا امیر المومنین کے بسرے میں گورنر جناب عثمان بن ہنیف کے ساتھ کیا کیا یہ ہیں اسباب دہشت گردی کے تاریخ تبری جل نمبر تین میں ایک موضوع ہے جناب محمد ابن ابو بکر کو معاویہ کے گورنر نے معاویہ کے حکم سے مصر میں قتل کیا اور ایک مردہ گھدے میں ڈال کر جلا دیا تو آپ کے سامنے صفحہ نمبر تین سو پانچ اور پھر وہاں پر اصل موضوع ہے راوی کہتا ہے کہ اس سے معاویہ کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا پھر اسے گھدے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ کا افسوس جب حضرت عائشہ کو محمد کے قتل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور امر عمر یعنی امر آس کے لیے بددعا کرتی تھی لیکن سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ جو معاویہ کی بہن تھی یعنی جہاں ام المؤمنین جناب ام حبیبہ انہوں نے حضرت عائشہ کو یعنی اپنی ایک سوکن کو اور دوسری ام المؤمنین کو ایک گھنا ہوا بکرا بھیجا صرف انہیں تنگ کرنے کے لیے تو تاریخ خمیس میں جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ٹو تھری نائن پر ہے کہ بھیجا اور بھیجنے کے بعد جو ہے کہا کہ انہوں نے بھونا و بکرا بھیجا حضرت عائشہ کے پاس اور کہا کہ تمہارے بھائی کو ایسے بھونا گیا تھا اب آپ سوچیں بھونا و بکرا بھیج کے اور یاد دلا رہی ہیں کہ جس طرح تمہارے بھائی کو ایک مردہ گھدے میں ڈال کر جلا دیا تھا تو وہ منظر یاد دلانے کے لیے ایک بھونا ہوا بکرا حضرت عائشہ کو حضرت ام و ام حبیبہ نے بھیجا اور یہی والا موضوع ہے مرات و زمان فی تاریخ آیان اور یہاں پر بھی یہی ہے حق اضا شوویہ اخو کا کہ تمہارے بھائی کو اسی طریقے سے جو ہے وہ بھونا گیا تھا مولا امیر المومنین کے زمانے میں معاویہ نے اپنے ایک جلات کو کہ وہ بھی صحابی تھا اور اس کا نام تھا بوسر ابن ارتات اس نے پہلی دفعہ مسلمان خباتین کو پیزاروں میں بیچا اور مسلمان بچوں کو ماں کے سامنے زبا کیا اس شخص کا نام تھا بوسر ابن ارتات اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو کچھ پشاور کے اسکول میں ہوا وہ ان جیسوں کو جب صحابی مانا جائے اور آئیڈیل مانا جائے جائے کہ صحابی سب کے سب ہدایت کے تارے ہیں اور وہ جو کام کریں وہ ہمارے لئے صحیح ہے تو پھر یہی سارے واقعات ہوں گے اور اسی وجہ سے آج ہمیں نظر آتا ہے کہ عالم اسلام میں اس طرح سے دہشتگردی ہو رہی ہے اب آپ کے سامنے ہیں مصنف ابن ابی شعبہ جل نمبر ہے گیارہ اور حدیث نمبر ہے 38771 اور صفحہ نمبر ہے 666 اور 665 اور دونوں پیجز اس کا ہم نے آپ کے سامنے اسکین رکھ دیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ کو دعا مانگتے ہوئے سنا فرمایا کہ ہم نے ارس کیا ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اس شہر میں نماز پڑی ہم نے اس سے زیادہ قیام رکو اور سجدے کے اعدبار سے لمبی نماز نہیں دیکھی جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور یوم البلا اور یوم العورہ کے دن سے پناہ مانگنے مانگی اس کی کیا وجہ ہے جو چیز تمہارے لیے اجنبی ہے ہم تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں یوم البلا مسیبت کا دن تو اس میں مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور یوم العورہ سطر کھولنے کا دن سے مراد یہ ہے کہ بلا شبہ مسلمان عورتیں قید کی جائیں گی اور ان کی پندلیوں کو کھول دیا جائے گا اور ان میں سے جو کوئی موٹی پندلی والی ہوگی اسے موٹی پندلی کی وجہ سے خرید لیا جائے گا میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے یہ زمانہ نہ پائے اور تم دونوں اس زمانے کو پاؤ گے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں کو شہید کر دیا گیا اور حضرت معاویہ نے بسر ابن ارتات کو یمن بھیجا انہوں نے مسلمان عورتوں کو قید کیا پس ان عورتوں کو بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا کیا یہ ساری عورتیں مولا امیر المومنین کی چاہنے والی تھی اب جو یمن میں گورنر تھے مولا امیر المومنین کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المومنین اللہ السلام کے سکے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عبید اللہ ابن عباس تھے اس شخص نے کہ جو سوکولڈ ایک صحابی ہے بسر ابن ارتات اس نے ماں کے سامنے ان کے دو کمسن بچوں کو زبا کر دیا یہ ہیں وہ وجوہات جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آرمی پبلک اسکول پر کیوں حملہ ہوا یا یہ دہشتگرد اس قسم کی دہشتگردی مذہبی ہونے کے بعد کیوں کرتے ہیں اب آپ کے سامنے تاریخ تبری جلد نمبر تین صفحہ نمبر ہے تری فور فائیو بسر کا اب اس کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے بسر کا یمن پہ حملہ اور شیان علی رضی اللہ کا قتل اس کے بعد بسر اور پھر اس کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے انہیں یمن کا رخ کیا اس وقت یمن پر حضرت علی رضی اللہ کی جانب سے عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تھے جب انہیں بسر کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کر کوپا حضرت علی رضی اللہ کے پاس چلے گئے اور اپنی جگہ یمن پر عبداللہ بن عبد المدان الحارسی کو اپنا جانس شین کر کے کر آئے بسر نے یمن پہنچ کر عبداللہ بن عبد المدان اور اس کے لڑکے کو قتل کر دیا راہ میں بسر کو عبید اللہ بن عباس رضی اللہ کے گھر والے ملے جن میں عبید اللہ کے دو بچے بھی تھے اس نے ان دونوں بچوں کو زبا کر دیا اور بار بار یہ ذکر ہے کہ بچوں کو زبا کر دیا ایک کا نام عبد الرحمن تھا اور ایک کا نام عثم تھا اب معاویہ تک کے زمانے کو ہم نے بیان کر دیا اس دوران معاویہ نے بہت سارے اصحاب کو قتل کیا جناب حجر بن عدائق اور جناب عمر بن حمق خضائی کو جو پہلا سر تھا موسل سے نیزے پہ بلند کیا گیا اور دمش پہنچایا گیا دمش پہنچایا گیا اور دمش میں جناب عمر بن حمق خضائی کی زوجہ قید تھی اور ان کی گود میں صحابی کے سر کو پھیکا گیا اور بیابان میں لے جا کے جناب حجر بن عدائق قتل کیا جن کی قبر کو آئی ایس آئی ایس والوں نے کھودا آج شاید آپ کو علم ہوگا کہ یہ قبر انہوں نے کیوں کھودی کیوں کہ یہ صحابی کا احترام نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ بغض اپنا نکال رہے تھے کہ جس کو قتل کیا ہے معاویہ نے اس سے شخص کا اتنا اچھا روزہ کیوں بنا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہ صحابہ یا وہ لوگ صحابہ کا شور مچاتے ہیں کسی نے بھی جناب حجر بن عدائق قبر خود جانے پر اعتراض یا احتجاج نہیں کیا اب اس دوران 61 حجری میں واقعی کربلا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے واقعی کربلا کا ذکر کرتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ عالم اسلام میں کتنا انحراف آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی نباسیوں کو اسیر کیا گیا ان کے نباسوں کو قتل کیا گیا گھر کے افراد کو قتل کیا گیا کمسن بچوں کو قتل کیا گیا حضرت علیہ الزغر علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے ایک سرحجری میں لیکن بیس سال پہلے حضرت عبیداللہ ابن عباس کے دو کمسن بچوں کو گو کہ وہ چھ مہینے کے نہیں تھے ماں کے سامنے زبا کیا گیا اس حد تک ان لوگوں کے دل سخت تھے اور آج ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آئیڈیالیں اور ہدایت کے ستارے ہیں واقع کربلا کے بعد جب لوگ اٹھے یزید کی مخالفت میں تو پھر وہاں پر ایک واقعہ حرہ رنما ہوا اور مدینہ میں قتل عام کا بازار گرم ہوا تاریخ ابن کثیر البدایت اور نہایہ جلد نمبر آٹھ آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر ہے انہوں نے عورتوں سے زناکاری کی کہتے ہیں کہ ان ایام میں خوابند کے بغیر ایک ہزار عورتوں کو حمل ہوا ہو گیا واللہ آلم مدائنی نے بہوالہ ابی قررہ بیان کیا ہے کہ حشام بن حسان نے بیان کیا کہ مارکہ حرہ کے بعد اہل مدینہ کی ایک ہزار عورتوں نے خوابند کے بغیر بچوں کو جنا اب آپ تصور کریں کہ سکسٹی تھری میں یہ واقعہ ہوا ہے واقع کربلا کے بعد اور اس وقت خواتین کی عزتوں کو یزید کی فوج نے لوٹا اب آپ تصور کریں کہ دہشتگرد جو یہ کام کرتے ہیں عزتیں لوٹنے کے یہ بھی کرتے ہیں فی سبیل اللہ اور ان کے لیے یہ لوگ ان کے آئیڈیل ہیں تاریخِ تبری جلد نمبر چار آپ کے سامنے ہے اب اس کے بعد کیا ہوا خانِ کعبہ کے اوپر بھی حملہ ہوا اب یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ تین افراد قریش کے ملے مسلم ابن عقبہ کو کہ جو یزید کی جانب سے حملہ کرنے آیا تھا اور انہوں نے کہا کیا کہا انہوں نے کہا ہم کتابِ خدا اور سنتِ رسول اللہ پر تجھ سے بیعت کرتے ہیں مسلم نے جواب دیا واللہ میں تمہاری اس بات کو ہرگز نہیں معاف کروں گا اس کے بعد وہ دونوں سامنے لائے گئے اور دونوں کی گردن مار دی یعنی ان کا جرم یہ تھا کہ بیعت کے لئے جو تم کہہ رہے ہو کتابِ خدا اور سنتِ رسول اللہ پر بیعت کی بات کر رہے ہو یہ جرم تھا کہ ان کو قتل کر دیا مروان نے کہا سبحان اللہ دو قریشی اس لیے لائے گئے تھے کہ ان کو امان ملے گی تو نے انہیں قتل کر دیا مسلم نے مروان کی کمر میں چھڑی کی نوک کو چبو کر کہا واللہ اگر تو بھی وہ کلمہ کہے جو ان دونوں نے کہا تو تلوار کی چمک سے تیری آنکھیں خیرہ کر دی جائیں گی یعنی مروان کو ظاہر مارنا نہیں تھا کیا کہا کہ تمہاری آنکھیں جو ہے میں خیرہ کر دوں گا اتنی تلواریں چلاوں گا اگر تم نے یہ جملہ کہا یعنی کہ میں بیعت کرتا ہوں کتاب خدا اور سنت رسول اللہ پر اب اس کے بعد خان کعبہ پر سنگ باری ربی الاول 64 کی تیسری تاریخ روز شمبہ ان لوگوں نے خان کعبہ پر منجنیخ سے پتھر برسائے اور آگ لگا دی یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کس طرح سے یہ لوگ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں جبکہ اس نے خان کعبہ کو بھی برباد کیا اور منجنیخ سے پتھر برسائے تو جب یہ لوگ ان جیسوں کو رضی اللہ کہیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی عمل میں یہی دہشتگردی نظر آئے گی اب آپ کے سامنے خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی اور اسی واقعے کو پیج نمبر 82 میں وہ بیان کرتے ہیں کہ غضب یہ ہے کہ وحیشی فوجیوں نے گھروں میں گز گز کر بے درے غورتوں کی اسمت دریقی اور پھر اس کے بعد ابن کثیر کا اسی بدایت اور نہایہ کا حوالہ دیا ان دنوں میں ایک ہزار عورتیں زنا سے حاملہ ہوئیں بالفرض اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی بلکہ غیر مسلم باغیوں اور حربی کافروں کے ساتھ بھی اسلامی قوانین کی روسیہ سلوک جائز ہے یہ مولانا مودودی سبال کر رہے ہیں تو جواب ملے گا کہ ہاں ان دہشتگردوں کیا کیونکہ یہ لوگ جب اس قسم کے افراد کو اپنا آئیڈیل مانیں گے اور اس قسم کے مجرموں کو کہیں گے کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ جنتی ہیں اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے تارے ہیں تو بالاخر ان کا عمل ان کی نگاہ میں جائز ہے اور ان کا عمل وہ عمل ہے جس پر یہ عمل کرتے ہیں یہ تھی چند وجوہات جن کے ذریعے سے پتا چلے گا کہ کس طرح سے عالم اسلام میں یہ دہشتگردی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد بنو میع اور بنو عباس نے اور بعد میں آنے والے بادشاہوں نے چاہے وہ عثمانی ہوں اور چاہے وہ غزنوی ہوں چاہے وہ کوئی اور بادشاہوں ان لوگوں نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ان کاموں کو انجام دیا اور ملاؤں نے ان کو سپورٹ کیا کہ یہ مومن ہیں اور یہ مومن کس بنیاد پہ تھے تو کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ان دہشتگردوں کو اسلام سمجھ کر عمل کر رہے تھے اور ملہ ان کو جسٹیفائے کر رہے تھے آج بھی یاد رکھیں جو دہشتگردی دنیا بھر میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے ملہ ہیں مفتی ہیں اور یہ ان کو یہی چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے کام کرنا صحیح ہیں کیونکہ ان لوگوں نے یہ کام کیے تھے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالع اسلام کو صحیح طریقے سے کہ جو رحمت اللہ العالمین کا پیغام ہے دنیا تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین